جی برکل پاکستان تحریک انصاف نے جب اپنے منشور کا اعلان کیا تو بہت سے تبدیلی کے قواہ جو سینئر پولیٹیشنز تھے وہ ان کے ساتھ چل پڑے سفر میں ساتھ دیتے ہوئے یہ امید بھی تھی کہ تبدیلی سے جو ہے وہ قوم کی حالت بھی بدلے گی سیاستدانوں کا بیانیاں بھی سٹرونگ ہوگا اور عوام بھی خوشحال رہیں گے ایک ایسے ہی سینئر پولیٹیشن سردار آصف احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنی ایک سیاست کا ایک وسیع تجربہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نام کیا تھا اور پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا آج جبکہ پی ٹی آئی حکومت ٹیٹھ سال مکمل کر چکی ہے تو جانتے ہیں کہ سردار آصف احمد علی اور وہ بہت سے ایسے سیاستدان جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر یقین کیا تھا کیا امید رکھتے ہیں بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو جاننا چاہوں گی آپ نے کب پی ٹی آئی جوائن کی میں نے یہ دل ایکشن کے سال پہ ایک سال پہلے تو کیا امیدیں تھیں اس وقت جب آپ نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی آپ تک نظریاتی سیاستدان رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو پاکستان کی سیاست میں جو کرپشن ہے میں اس سے تنگ آ چکا تھا میرا دل کرتا تھا میں سیاست چھوڑ کے ریٹائر ہو جائے گھر چاہے گا کیونکہ اتنا بڑا وہ کرپشن کا سسٹم بن چکا ہے کوئی ایک شخص کی بس کی بات نہیں ہے تو امران خان صاحب ایک واحد ایسے لیڈر ہیں تھے اور ہیں جو کہ ڈل سے کرپشن کو بہت برا سمجھتے ہیں اور ان کا ایک کمیٹمنٹ ہے کہ کرپشن کو ختم نہیں تو کم ضرور کرنا ہے تو میری کمیٹمنٹ ان کے ساتھ بنیاجی طور پر یہ ہی ہے اب وہ اگلا سوال آپ کا ہے غالبن کے کیا امیدیں تھیں امید تو یہ ہی تھی کہ کرپشن فی سوسائیٹی ہوگی باقی جو لمبے چوڑے باتیں ہوتی ہیں نفایدی ہوتی ہیں میں بھی جانتا ہوں دنیا بھی جانتی ہے کہ وہ ایک دن میں پورے نہیں ہو سکتے وہ پانچ سال میں اگر تیس پرسنٹ بھی ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے تو الیکشن میں لوگوں کی امیدیں بہت چڑھ جاتی ہیں پاوز لے لے اہاں ایک منٹ ہلو یہ بتائیے گا کہ جو امیدیں تھی اب کتنے پرسنٹ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں عام عوام تو بہت سیادہ ڈیسرپوائنٹ ہے آپ جیسے سیاستدان کتنے حد تک جو ہے وہ ابھی بھی پور امید ہیں لیکن سیاستدان تو کوئی ملک سے الہتا چیز نہیں ہوتی ہے تو ملک کا حصہ ہی ہوتا ہے اور وہ زیادہ حساس ہوتا ہے کیونکہ اس نے پبلک کو ڈیل کرنا ہوتا ہے اور ہم جو دیکھ رہے ہیں پبلک میں بڑے لوگ بہت زند ہیں مایوس ہیں اور ہم نے سمجھاتے ہیں کہ پہلا سال ہے پہلی زفہ افتدار میں آئے ہیں اور انہوں نے بہت کچھ شیکھنا ہے اور سیکھ کے ہی آگے بہتر ہوتی ہے حقومت دیکھیں پہلی حقومت مہترمہ کی تھی بینجیر ایٹویت میں بڑی کتنے ڈیزاستر تھی ہو دوسری حقومت جس میں میں فاؤل میرسر تھا وہ ایک بہت اچھی حقومت تھی تھی اسی چرہ ہم یہاں نوازشیو کی پہلی حقومت بھی ڈیزاستر تھی دوسری گورمنٹ بہت اچھی تھی تو انہوں نے سیکھنا تو ہے نا کیونکہ یہ گورننس چو ہے اس کا کچھ کلاس روم نہیں ہوتی مدان میں شکھنا پڑتا ہے اور ایک دو اگر کام کر لیتے تو اتنی مشکلات نہ آتے سر ملک اکیڈمی تو نہیں ہے اتھادی الگ ناراض ہیں سینٹرل پنجاب کے ایم پی ایس الگ سے ناراض ہیں آپ جماعت پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ اتھادیوں کو منسٹریز نہیں دی گئیں ان کو یوسیز لیول پہ جو ہے وہ اکومنڈیٹ نہیں کیا گیا کسی کو اپنے ہی لوگوں کو نوازنے کے لیے چیئرمن اور ساری جو ہے وہ آپ کو میریٹ کے بغیر لگا دی ہے کہ بہت سے الزام ہیں کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے عوام تو مہنگائی کو رونا رو رہے ہیں اپنے کارکل بھی مایوس ہے ٹی جی ٹھیک بات ہے میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے میں تو دیکھا ہے میرے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے پر میں حکومت کا ساتھی ہوں میں پارٹی کا مہمبر ہوں تو میں تو انہیں نسیت ہی دے سکتا ہوں تنکیت کے بجائے میں نسیت دیتا ہوں اور میرے نسیت ان کو یہ تھی پہلے دن سے کہ آپ جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ٹھیک بنا ہے اور امنام خان صاحب بار بار میرٹ کی بات کرتے ہیں تو میرٹ سے فیانسے کریں کمی مشکل نہ ہوتا میں نے ساری وقت میرٹ سے کام لیا آج تک کسی نے کچھ جلاز نہیں کیا ہزاروں نوکری ہیں مختلف وزارتوں میں میں نے دینوں میرٹ پر صافشت میرٹ پر کرتے خان صاحب ایسے نہ ہوتا میرٹ پر کچھ کام نہیں ہو رہا پارٹی کا بھراحال ہے پارٹی کو لا وارث بن چکی ہے اور ایسے سے لوگوں کو اوڈوں پر لائے گیا ہے جنہوں نے الیکشنوں میں سخت بخالتتنی پارٹی پھر اتحاجیوں کے ساتھ برا حال ہو رہا ہے پھر جو ڈیویلپمنٹ فنڈ ہے وہ افسر شاہی کے حوالے کر دیا یعنی میں نے پہلی بار جکھا ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ پاپلر گورنمنٹ کہ جتنے ڈیویلپمنٹ فنڈ ہیں وہ ڈیسی چلا رہا ہے شہر میں انہوں نے شہروں میں جو میر اور جو چیئرمنٹ ان کے بجائے ایڈی سی جی لگا دیا ہے کہیں کوئی اسی لگا دیا ہے یعنی سارا کچھ افسروں کے حالے کر دیا ہے بیوروکریسی کے ہاتھوں بلیک میں لوگ ہیں جگہ نا جی بیوروکریسی اگر آپ اس کو نہیں کنٹروں وہ تو ایک میں عمومن کہتا ہوں کہ ایک موزور گھوڑا ہے اگر آپ کو گھوڑ سواری نہیں آتی تو آپ کو نیچے بھینگے بیوروکریسی کے اوپر سواری کریں یہ نہیں کہ بیوروکریسی آپ کے اوپر سواری کریں تو یہ غلطی ہوئی ہے شخت غلطی ہوئی ہے پبلک پبلک پہ بھروسہ کریں آپ کی پارٹی ہے اس کو ڈیموکریٹک لائن پہ کڑا کریں اور وہ آپ کی فیڈبیک آپ کو دے گی اور کام آپ کریں سوفیشنی میریٹ پہ پھر گورنمنٹ کے اندر یہ کہاں سے اٹھا کے لے آئے فائنس مسٹر میں یہ سمجھ نہیں آج پہلے زرداری اس کو لے آئے اب یہ لے آئے اس کو اس کو پتہ کچھ نہیں ہے اگرکلچر کا بیڑا گھو گیا انڈسٹریل پروڈکشن وہ بھی 30% شرنگ کر گئی اگرکلچر بھی شرنگ کر گیا اب دیکھیں آج خبر ہے پیٹرولیم جو ساری ملک چلتا ہے پیٹرولیم پہ آپ کی بجلی بھی آتی ہے ٹرانسپورٹ بھی چلتی ہے اگرکل ہر چیز وہ 20% اس کی امپورٹ ختم ہوئی ہے جو انڈسٹریل پروڈکشن اس کی 30% امپورٹ کم ہوئی ہے تو آپ کی اکانومی تو شرنگ کرنے شروع ہوگی تو یہ ساری اکانومک ٹیم جانسی ہے اس کو کم پوچھنے والا نہیں ہے خان صاحب کو میں یہ مشورہ دوں گا ہم ان کے ساتھ ہیں خدا کے لئے ان سے جان ٹھڑائیں آپ ان سے آپ جان ٹھڑائیں گے ان لوگوں کو لائیں اسد عمر جو بھی تھے وہ کم اصفم اس ملک کا رہنے والا تھا لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا تھا دوسری بار کبھی بھی وہ یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر اس کو بیٹھے دائیں گے آٹی کا بہران آلریٹی ہے لوکسٹس اٹیک کی خبریں آنا شروع ہوگی ہیں سندھ میں تباہی ہوگئی ہیں پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں تاثر ہو رہے ہیں اس پر کیا سمجھتے ہیں سندھ میں آج میں بھی پڑھ رہا تھا تیس تیزہ دار اکر امرود کا باہ گیا اس میں بیس تیزہ دار تباہ ہو گیا پھر ان کی کوٹن تباہ ہو گیا کنک کھائی گئی یعنی کم از کم اچھتیس تیز پرسنٹ سندھ کا ایر کلچہ تباہ ہو گیا کچھ ہمیں سنے ہی نہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا پنجاب میں انٹری ہوگی اس کی تو بیاری کوئی نہیں ہے کچھ کرنے کو تیاری نہیں ہے اب جب وہ آکے ہماری فسنیں اڑ جائیں گی کنک کھائی جائے گی باغات تباہ ہو جائیں گی پھر کوئی کسی کو اٹھے گا اس کی نیند ختم ہوگی تو اس طرح حکومتیں نہیں چل سکتے جیسے ہی چلا رہے ہیں ان کو ہر وقت اس کی فور کاسٹنگ کرنی پڑتی ہے ٹربل چوٹنگ کرنی پڑتی ہے اور اس کے لئے میکنزم بنانے پڑتے ہیں اگر نہیں ہے اور ان میں یہ نہیں کہ آپ امریکہ کا ایکسپورٹ لے آکے بٹھا دوا اب ہانسا میں یہ ہے وہ برطانی اور امریکہ اسے کتھے کرنی ہیں لوگ جن کی روٹس نہیں ہیں پاکستان وہ ہوں گے بہت کابل لوگ ہوں گے اور آپ کو یہاں کے لوگ چاہیں وہ آپ کے مسائل سمجھ سکتے ہیں باہر سے جو آئے گا وہ کتھے ریاں آکے جاڑے گا تو یہ کمجوریاں موجود ہیں اور میں تو ان کو مشورہ ہی دیتے رہتا ہوں اور نصیت کرتے رہتا ہوں مانگنا تو میں نے نہ کبھی چھ مانگیا رہا مانگنا جو تنظیم سازی کی جا رہی ہے کیا میرٹ پر ہو رہی ہے اور خاص طور پر قصور میں جو وزیر اللہ شکایت سیل کے لوگ لگا جا رہے ہیں اور اس طرح کے لوگ لگا جا رہے ہیں مطلب جو لوگ شدید مخالف تھے جی بلکل بلکل دکھیں الیکشنوں میں انہوں نے کھلم کھلا مخالف اور ایک شخص کو جو انسپیکشن جو چیو منسٹر انسپیکشن کا لگا ہے ڈسٹک میں وہ کھلم کھلا نون لی کے ساتھ پھر رہا تھا بہت سے لوگ جو نون لی کے ساتھ پھر رہے تھے کسور کی بات کر رہے ہیں کسور کی ڈسٹک کسور اب دیں گے میں نام کسی کرنے لہے چاہتا مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کھلم کھلا میں کھنیر تھا میرے خلاف ہو اوپر لی تھی اوپر لی میرے خلاف جلسوں میں جا رہا تھا پھر جب الیکشن ہو گیا نون لی کو مبارکین دے رہا تھا آج وہ سب سے او دے ان کو مل گیا ہمیں کسی نے پوچھا تک نہیں تو اس کی ریزن کیا سمجھتے ہیں پرفورمنس نہ ہونے کی وجہ سے جو اپوزیشن جماعتے ہیں یا اتھادی ہیں بلیکمیل کر رہے ہیں نہیں یہ دیکھیں نا انٹرال پارٹی کا معاملہ تھا وہ تو نہیں بلیکمیل کر رہے ہیں یہ تو خان صاحب کا کام تھا کہ اپنی پارٹی کو یعنی اس کو سمال لے ورنہ وہ ٹتر بیتر ہو جائے اگر پارٹی میں ڈسبللی کوئی نہیں ہے جس کا جو دل چاہتا ہے کرتا پھر پارٹی کے خلاف جائے حکمی جائے جو مرضی کرے پھر اس کو عوضہ مل جاتا کیونکہ کوئی نہ کوئی اس کا سپانسر بیٹھا ہوتا ہے وزیر یہی ہو ہے وزیروں نے اپنے اپنے لوگ لگا جئی ہیں وہ نے پرواہ کی کہ یہ نون لکیا یا نہیں ہے ان کا ساتھ دیا یا نہیں لیا تو اس طرح پارٹی جب خراب ہوتی ہے تو نیکس ٹیپ اس کے گرمند خراب ہوتی ہے بلکل بہت شکریہ یہ امیدیں تھی جو کہ ہمارے سینئر پالٹیشنز کی تھی جنہوں نے تبدیلی کے نام پر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا اور بہت سے تحفظات ہیں امران خان کو مشورے بھی دیئے کچھ انٹر جو پارٹی الیکشنز تھے اور جو تنظیم سازی ہوئی اور جو عہدے دیئے گئے نوازنے کے لیے اس پر بھی سردار عاصف احمد علی کی جانب سے کچھ نصیحت بھی کی گئی تو آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نظریاتی بیس پر پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا تو کیا آنے والے وقت میں بھی وہ پی ٹی آئی کا اسی نظریہ کی بیس پر ساتھ دے سکیں گے؟ جی